ماہِ ذلہجہ کی آمد ہوتے ہی سنتِ ابراہیمی کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں ہر سال لاکھوں مسلمان اس ماہِ مقدس میں اللہ کے حکم کی بجاوری اور سنتِ ابراہیمی اور سنتِ مصطفیوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ دکھائی دیتے ہیں ہر صاحبِ استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ رضاِ الٰہی کے حصول اور سنتِ ابراہیمی کی ادائیگی کی نیت سے اس مہینے میں مالِ حلال سے قربانی کا فریضہ سر انجام دیں کیونکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو اس آیتِ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیتا ہے حجرت کے بعد دس سال تک حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر علماء احناف نے اس آیت سے یہ استدلال فرمایا ہے کہ قربانی واجب ہے حضرت اللہ سید محمود علیہ السی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نہر سے مراد قربانیوں کا زبا کرنا ہے اور بعض نے وجوب قربانی پر استدلال فرمایا ہے